یہ نکال لیے کوئی ایک پرنٹ ایسا ہے جیسے آدمی زبردستی کرتا ہے ہاتھ باندھ کر بیٹھ کے ساتھ اس نے کہا ایسے کرنا ہے میرے ذہن میں بھی دستان آگیا میں نے کہا ٹھیک ہے کر لیتے ہیں ہم ان پڑے گئے گوٹھے شاہر میں سارا شنافتی کرو بھی لو سارا شنافتی کرو لو ان پڑے کوئی انہوں تو میں سیٹ کرو سائن بھی نہیں ہے شنافتی کر دیتے چیک کر سکتے گوٹھے لگے انہیں سارے اس کے انہوں پڑے گئے ہیں میری بیگم ہی انہوں پڑے گئے ہیں انہوں کو انڈرائیڈ موبائل چلانا ہی نہیں آنڈا نا میں نہیں چلانا آنڈا تو بچ کھل رام لائی آرہے ہیں نہیں نام ہے اس کا محمد نایم اور لڑکیاں تھی کرسن اور یہ ہے مسلمان اردو پوائنٹ کی ٹیم نے جو تحمینا شیخ ہیں کس طرح انہوں نے بڑا ہی تاثبانہ طریقے سے ایک طرفہ صحافت کرتے ہوئے ان زندگیوں کی ان بیٹیوں کی جو مسیحی قوم کی ناموس ہے عزت ہے ان کی کردار کشی کی مجھے وہ ایک دن اس نے اپنے گھر بلایا میں چلے گیا اس کے گھر باہر سے ان میں بیٹھے رہے تو کافی دیر بیٹھے رہے پانیشان ہی میں نے پیا تو پھر کہنے لگی اندر آجو میں اندر چلے گیا اس کے کمرے میں وہ دروازہ کھلا وہ پیٹی کے ساتھ اس کی بہن لگی مجھے نہیں نظر آئی وہ نظر نہیں آتی مزید آپ ادھر جا کے چیک کر سکتے ہیں کہ یہ چھوٹا سا دو سے دھائی مرنے کے اندر یہ گھر بنایا گیا ہے اور اس لڑکے نے جو الزام لگائے کہ یہاں پر ٹرنک تھی ہم آپ کو دکھائیں گے وہ ٹرنک بھی یہ چھوٹا سا کمرہ ہے اور کمرے میں یہ بیٹھ لگا ہوا ہے اس کے ساتھ آپ کو کیمرے کی آنکھ بھی دکھائے گی کہ یہ وہ ٹرنک ہے یہ وہ ٹرنک ہے جس میں آپ بتائیں کہ کہاں پر چھپ سکتا ہے کوئی اس کے بعد میرے خیال سے دو مرتبہ میں نے اس کے ساتھ ہمدستری کی تھی پھر اس نے مجھے ویڈیو دکھائی دودھ کا دھلا ہوا دنیا کا پہلا مرد جس کو کچھ پتا ہی نہیں روز کئی دنوں تک عورتوں کو اپنی حوص کا شکار بنانے والا جس کو گنتی کا پتا ہی نہیں لگ سکا انہوں نے گارے ایک ٹیچ مبائل رکھا ہوا تھا باہر وہ بٹنوں والا مبائل لے کر آتی تھی پیلے گرنر کا فیکٹری میں لے کر جاتی تھی اکثر تو جب منتاز صاحب سے دوستی ہوگی تھی وہ بھی مبائل ان کے گاری رہنے لگ پڑا تھا جب کوئی شخص کسی کو زیادہ پریشان کرے تب ہی کوئی نیک عورت مبائل سے بیزار ہو سکتی ہے جبکہ جس کا کسی کے ساتھ چکر ہو وہ مبائل سے ہر وقت جبکی رہتی ہے وہ میں ایدھر بزار آئی انہوں نے کپڑے دو سوڑ خریدے ہوئے تھے میں نے دسزار روپے دیئے میرے ساتھ بولنے لگ پڑی شور کیا میں نے کہا یار تو آر کو کھتا ہے میں ہفتیال دین پیسے رینج کر دوں گا باگی تم بیٹھو باگ میں چلتے ہیں کون سے باگ میں میرے تائے گا باگ امروتوں کا میں نے کہا باگ میں چلتے ہیں تو بیٹھ کے تھنڈے دماغ کے سوچے میں دے دوں گا تجھے بیٹھ دمکی دینے شروع گیا بیٹھ گی میرے ساتھ دونوں میں لے گا باگ میں باگ میں لے گیا میں نے ان کے موں سپریے ماری سپریے ماری تو وہ بیوش ہوگی ہم نے اٹھا کر اسے رکھا ہے باگ میں لے گیا پیپر کٹر سے ہم نے گلے پہ کٹل لگایا کیا قاتل کبھی کتل ہونے والے کو سمجھائے گا کہ مجھے بلیک میل کرنا چھوڑ دو ورنہ میں تمہیں کتل کر دوں گا اسلام قبول نہ کرنے پر دو مسیحی جوان سالہ بہنوں کا بے دردی سے قتل کر دیا گیا لاہور شہر کے نواہی علاقہ کہنا میں مکھن کالونی کی دو مسیحی جوان سالہ سگی بہنوں آبدہ اور ساجدہ کو بے رحمی سے گلے کارٹ کر گندے نالے میں برہنہ لاشوں کو پھینک دیا گیا قتل ہونے والی مسیحی بہنوں کی بزرگ بیوہ والدہ اپنی دونوں بیٹیوں کے غم میں آنسولی حکومت وقت سے انصاف کی اپیل کرتی اور اردو پوائنٹ کی بہودہ حرکت کے بعد کیا کہتی ہے خبران دیتے گیا 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 یہ بے گرد دیتے گیا گیا میرے بچ گیا ہے ہو جگا نہیں سی گیا یہ نانے بچ گیا نو میرے گا قتل کیتا گیا ہے جیڑا نجام لگا ہو جگا نہیں سی گیا بچ گیا میرے گا میں بیوہ میرے گا بچے نکے نکے دونوں بہنوں کے بچے اپنی ماں کے بچھڑنے کے غم سے اس قدر ندھال اور بدحواس ہیں کہ وہ اپنی ماں کی جدائی کو قبول نہیں کر پا رہے ہیں مقتولہ ساجدہ کی شہر مشتاق مسیح کا اپنی بیوی کے متعلق کہنا ہے کہ اردو پوائن کی ویڈیو کو ان کے خلاف سوچی سمجھی سازش قرار دیا اور ان کا کہنا ہے کہ میری بیوی اور سالی ایک باکردار اور نیک خاتون تھی چار بچوں کی ماں آخر کیسے اس حد تک گر سکتی ہے اگر اس نے اس طرح کی بدفعلی کرنی ہوتی تو اس کو محض چند ہزار نپوں کی خاطر فیکٹری میں ملازمت کرنے کی کیا ضرورت تھی نزید ساجدہ کے شہر نے بتایا کہ میں اور میری بیوی انپڑھ ہیں اس لیے میری اور میری بیوی کی خواہش تھی کہ ہمارے بچے اچھی تعلیم حاصل کریں اور ان کے بہتر مستقبل کے لیے چند ماہ پہلے ہی ساجدہ نے میڈیسن کی فیکٹری میں ملازمت اختیار کی تھی مقتولہ آبدہ کی شہر کیسر مسیح کا کہنا ہے کہ اردو پوائنٹ کی ویڈیو نے ہم پر ظلم کے پہاڑ دھا دیئے ہیں اس ویڈیو کے بعد دل مر جانے کو کرتا ہے اردو پوائنٹ کی ویڈیو سارا کچھ پوچھ داس کیتی ہے لیکن ساڈے نانا نے تھوڑی جی ساڈے نانا بے حودہ جی گال کیتی ہے سرجے انہوں نے ساڈے نانا بہت ظلم کیتا ہے ساڈے آس دے واس دے کا آر جاڑ دیتے ہیں ساڈے بار بھی بہت دکھی ہوئے ہیں باہر رہنڈا ہے کہ ماما کب بائے گی لیکن باہر نو سی کو جواب نہیں دے پا رہے کہ ماما نو بچے نو نہیں پتا ہے مزید ان کا کہنا تھا کہ تہبینہ شیخ نے ہم سے انٹرویو کے دوران نہ صرف ہم پر دباؤ ڈالا بلکہ ہمیں قاتل قرار دیتی رہی مقتولہ ساجدہ کی بیٹی میرب اپنی ماں اور ماسو کے قتل ہو جانے کے بعد کیا کہتی ہے ماما کو اور ماسو کو قتل کیا اب وہ ہمیں بھی انظام لاعلا کہ ہمیں بھی امار رہے ہیں ماما اور ماسو ایسے کی نہیں تھی جیسے ماما کو اور ماسو کو قتل کیا گیا ویسے انہیں قتل کیا جائے اور ہمیں انصاف چاہیے شدید خوف و ڈر میں اس قیامت کے بعد یہ بچے نہ صرف بیمار ہو گئے ہیں بلکہ شدید صدمے میں ہیں مشتاد مسیح اپنی جوان سالہ بیوی کے قتل کے بعد مکمل ٹوٹ چکا ہے جبکہ رہی صحیح قصر اردو پوائنٹ کی ویڈیو جس کی ہوسٹ تہمینہ تارک ہیں میں پوری کردی تھی اس ویڈیو میں جیسے ظالم کو مظلوم دکھایا گیا اور قتل ہونے والے کو گناہگار ثابت کرنے کی کوشش کی مقامی لوگ اس بات کو مکمل غد کرتے اور کہتے ہیں کہ یہ دونوں بہنیں باکردار عورتیں تھیں ایسی اینا بچیاں نو بچپن تو جاننے ہیں کٹھے جوانو ہیں ایسی ٹھیک ہے اینا دا کردار میار اینا دے ماں باپ دا دادیوں پر دادیوں اینا دا کردار ٹھیک ریا ہے اینا آج تکر کوئی ایسا معاملہ نہیں کیتا اگر اے بین صافی اینا نل ہوئی تے اسی نو سو دا نو سو کارجڑا نا ترنا راکے کے چڑکے دے بماں گئی تے پھر بیکھاں گے کہ سانو اینا آن صافی دے بیچے کیڑا اٹھاں گا ہے جنہی ڈیر تکر اینا بندیاں نو سزار نہیں دیتی جائے گی او اس طریقے نہ لینا نو موت نہیں آئے گی اسی اینا بندیاں دی جان نہیں چھڑاں گئی پہلے تو درندگی کے ساتھ مارا اور پھر اوپر سے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے صرف اس کیس کو دبانے کے لیے ایک پری پلان منصوبہ ہے مظلوم کو ظالم اور ظالم کو درندے کو جو ہے وہ مصوم بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو یہاں پر انسانیت جو ہے وہ شرمندہ ہو جاتی ہے اس اردو پوائنٹ کے ویڈیو کے بعد جو ہے اور خاص کر مطلب جو ہے وہ بیان جو ہے وہ یک طرفہ چلایا گیا ہے یہ صحافی حضرات جو ہیں سارے صحافی ایسے نہیں ہیں صرف ایک یہی مطلب یہاں پر اور پھر ختون ہو کر آپ نے ایسا کام کی ہے تو ہم اس کی پور زور مضمت کرتے ہیں جو لڑکیوں کو قتل ہوئے ہیں وہ میرے گھر کے ساتھ رہتی ہیں ان کا کردار بولت چاہتا لیکن جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کا کردار غلط ہے وہ لوگ خود غلط ہے قتل ہونے والی دونوں بہنوں کے بھائی منیر مسیح کا کہنا ہے کہ ہماری بہنوں کو قتل بھی کر دیا گیا اور اب ان کی کردار کشی بھی کی جائے گی ان کا کہنا ہے کہ میری بہن کو اسلام قبول کرنے کے لیے دھمگایا جا رہا تھا جس کا ذکر ساجدہ نے اپنے شہر مشتاعت مسیح سے بھی کیا تھا مجتاعت مسیح نے سمارٹ فون کے لگائے کے الزام میں کہا کہ میری بیوی انپڑھ تھی اور اس کو انٹرنیٹ استعمال کرنا نہیں آتا تھا جبکہ ہم دونوں کے شناختی کار بھی دیکھے جا سکتے ہیں جہاں پر ہم دونوں کے انگوٹھوں کے نشان واضح ہیں اور ہم ناخواندہ ہیں تو آئیں آپ کو ابھی ساجدہ کی گھر لیے چلتے ہیں جس گھر کے اوپر یہ الزام لگایا گیا تھا کہ اس گھر میں ٹرنک ہے اور اس کے پاس جگہ ہے ہم آپ کو وہ ٹرنک بھی دکھائیں گے اور یہ ایک کمرے کا گھر بھی دکھائیں گے جس کے پاس صرف ایک چھوٹا سا واش روم ہے آئیں میرے ساتھ چلتے ہیں تو یہ اس گھر کی انٹرنس ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چھوٹا سا دو سے دھائی مرلے کے اندر یہ گھر بنایا گیا ہے یہ چھوٹا سا ایک واش روم ہے یہ ان کا سہن ہے اور اب ہم آپ کو اس حقیقت سے پردہ اٹھائیں گے جس طرح انہوں نے ان مظلوم بہنوں کا جنہیں قتل کیا گیا بے دردی سے ان کی کردار کشی کی اور اردو پوائنٹ کی ٹیم نے جو تہمینہ شیخ ہیں کس طرح انہوں نے بڑا ہی تاثبانہ طریقے سے ایک طرفہ صحافت کرتے ہوئے ان زندگیوں کی ان بیٹیوں کی جو مسیحی قوم کی ناموس ہیں عزت ہے ان کی کردار کشی کی اور اس لڑکے نے جو الزام لگائے کہ یہاں پر ٹرنک تھی ہم آپ کو دکھائیں گے وہ ٹرنک بھی یہ چھوٹا سا کمرہ ہے اور کمرے میں یہ بیڈ لگا ہوا ہے اس کے ساتھ آپ کو کیمرے کی آنکھ بھی دکھائے گی کہ یہ وہ ٹرنک ہے یہ وہ ٹرنک ہے جس میں آپ بتائیں کہ کہاں پر چھپ سکتا ہے کوئی اس کے اندر کوئی بتائیں کہ چھپا کیسے جا سکتا ہے ظاہر سی بات ہے اگر ایسا کا کوئی کام کوئی کرتا ہوگا تو اس نے دروازہ کھولا نہیں رکھنا اور جب دروازہ بند کیا جائے گا تو یہاں پر کوئی بتا سکتا ہے کہ کون چھپ سکتا ہے یہاں پر کون سی ایسی دوکیشن ہے جہاں پر کوئی چھپ سکتا ہے سو اس سارے جھوٹ کے اوپر سے پردہ اٹھانے کے لیے ہم اس گھر میں آئے تھے ایک کمرے کا گھر چھوٹی سی یہ جگہ اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ ٹرنک پڑا ہوا ہے یہاں پر کون سی جگہ جہاں چھپا جا سکتا ہے اب سوال یہ بنتا ہے کہ آخر کیوں اردو پوائنٹ ڈاٹ کام کی ہوسٹ تہمینہ شیخ نے یک طرفہ صحافت کی اور کیوں خود ہی جج بن کر مظلوم مسیحی بہنوں کو بد کردار ثابت کیا اور ایک ماسٹر مائنڈ پروفیشنل قاتل کو ہیرو بنانے کی کوشش کی مقتلین کے ورسہ اب اپنی آنکھیں حکومت وقت عدلیہ اور پولیس کے اداروں کی طرف لگائے ہوئے ہیں کہ آخر کب ان کو انصاف کی جیت ہوگی موسیقی موسیقی موسیقی